بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کاشان بصیرت کا آرڈیو بک سیکشن ہے ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے عباد الرحمن فی کل دہر و الزمان مولف اس کتاب کے یوسف عباس نانجی صاحب اب ہم اس کتاب کا پارٹ سیون پڑھیں گے نمبر اٹھارہ جناب حمزہ بن عبدالعزیز ولیمی جناب سالار بن عبدالعزیز جن کے بارے میں نصروں میں کچھ اختلاف ہے متقلم اور فقی تھے شیخ مفید کے لائق ترین اس شاگردوں میں سے تھے آپ کی کنیت ابو علی تھی آپ نے سید مرتزہ سے بھی درس لیا تھا اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ سید مرتزہ مرتزہ علم الحدہ کی غیر موجودگی میں ان کی نیابت میں درس دیتے تھے یعنی جب کبھی شیخ مفید کسی عذر کی بینا پر نہیں آسکتے تھے تو آپ ان کی جگہ بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے آخری ہمر میں ضعیفی اور کمزوری کی وجہ سے یہ تقریب ہو گئی تھی کہ زیادہ گفتگو پر قدرت نہیں رکھتے تھے چنانچہ جو درس دینا چاہتے تھے اس کو لکھ لیا کرتے تھے اور پھر شاگردوں کے سامنے پڑھ دیا جاتا تھا جامد جناب مرتزہ متحری شہید فقہ اور اصول فقہ میں رقم تراز ہیں جناب محقق علی المعتبر کے مقدمے میں سلار ابن البلاج اور ابوالسالح حلبی کو اتباع سلاسہ کے نام سے یاد کرتے ہیں یعنی ان کو پیروکار شمار کرتے ہیں ظاہراً اس سے ان کا مقصد یہ گی یہ تینوں حضرات تین دوسرے حضرات شیخ مفید سید مرتزہ اور شیخ توسی کے تابع اور پیروکار تھے فقہ میں سلار ولیمی کی کتاب مراسم بہت معروف ہے سن چار سو سیتالیس ہجری سے سن چار سو تریسٹ ہجری کے درمیان کسی سال میں آپ خالق حقیقی سے جاملے سن وفات کی تزدیک نہیں ہو سکی آپ کی دینی معاشرتی خدمات لائے کے تحسین ہیں نمبر انیس جناب قاضی عبدالعزیز حلبی جناب قاضی بن البراج جن کا نام عبدالعزیز بن نحریر بن عبدالعزیز بن ابن البراج ترابلسی شامی ہے ابن البراج کے نام سے معروف ہے سید مرتزہ علم الحدہ اور شیخ توسی کے شاگرد ہیں اور سید مرتزہ کی طرف سے ترابلس میں قاضی تھے ان کے القاب آزال مومنین اور سید الدین تھے قنیت ابو القاسم اور قاضی کے نام سے معروف ہیں آپ ترابلس میں بیس سال تک قاضی رہے شیخ توسی سے بھی تعلیم حاصل کی آپ کی متعدد گرہ قدر تصنیفات ہیں جیسے جواہر اور مذہب وغیرہ سن چار سو اکیازی ہجری میں خالق حقیقی سے جاملے آپ کا شمار ان شخصیات میں ہوتا ہے جن کا یہ یقین ہے کہ بقول خضرت قائم امروحوی ایسے انسان کو فرشتوں کے سلام آتے ہیں عیش و عشرت میں جسے رب جہاں یاد آئے نمبر بیس جناب فضل بن حسن بن فضل تبریسی جناب شیخ عباس کمی کتاب احسن المقال میں رقم ترازے کے بعض اقبال کے مطابق شیخ ابو علی فضل بن حسن تبریسی عالم فقہ و مہدز نے سبزوار میں وفات بھائی ان کی قبر شریف مشہد میں ہیں یہ شیخ جلیل ابو نصر حسن بن فضل صاحب مقارم الاخلاق کے والد اور ابو الفضل علی بن حسن بن مشکوات الانوار کے جدہ امجد ہیں ان کے سلسلہ نصب کے لوگ علماء تھے آپ کی معروف کتب مجموع بیان اور جوام الجائمہ ہیں جو کہ تفسیر قرآن ہیں دس جلدوں پر مشتمل ہیں اور بہت امدہ اور مثالی تفسیر ہیں ان کی ایک اور بڑی دقیق کتاب ہے جامل جوامے جو چار جلدوں پر مشتمل ہیں آپ نے جب پہلی تفسیر لگنی شروع کی تو آپ کا سن ساڑ برس سے زائد تھا اور جب جامل جوامے کا آغاز کئے تو آپ کی عمر ستر برس سے تجاوز کر گئی تھی یہ اختصاب اختباس قصیص العلماء سے لیا گیا ہے آپ کے بارے میں ایک عجیب امر یا کرامت یہ جو کہ ہر خاص و عام میں مشہور ہے کہ ایک مرتبہ انہیں سکتا ہو گیا پس لوگوں نے گمان کیا کہ وہ فوت ہو گئے انہیں غسل و قفن اور نماز جنازہ کے بعد تلپین کر دیا گیا اور لوگ قبرستان سے واپس چلے گئے ادھر قبر میں جب انہیں افاقہ ہوا تو دیکھا کہ میں قبر میں ہوں آپ نے اسی عالم میں نظر منت مانی کہ اگر مجھے اس مصیبت سے نجات مل جائے تو میں تفسیر قرآن میں قریم پر مبلی ایک کتاب لکھوں گا پس ایسا اتفاق ہوا کہ ایک قفن چور آیا اور قبر کا مو گھولا جب اس نے ہاتھ انڈر ڈالا تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ دیا اور اس سے یہ فرمایا کہ دروں نہیں میں زندہ ہوں اور مجھے سکتا ہو گیا تھا شیخ صاحب کیونکہ کمزور تھے تو قفن چور نے آپ کو اپنے کندے پر اٹھائے اور آپ کے گھر لے آئے شیخ صاحب نے کافی مال اور خلط عطا فرمایا اور آپ کے ہاتھ پر قفن چور نے طوبہ کی اس کے بعد آپ نے اپنی نظر منت کو پورا کیا اور مجموع بیان کے نام سے قرآن کریم کی تفسیر کی تعلیف شروع کی واللہ علم بس سواب مندرجہ بالا واقعہ کی شہرت کے باوجود صاحب ریاض سے پہلے کسی کی تعلیف میں یہ واقعہ نہیں ملتا اور کبھی اس واقعہ کی نسبت ملہ فتح اللہ کاشانی کی طرف دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسی صورت حال کے بعد تفسیر کبیر یعنی منہجز صادقین تعلیف فرمائی واللہ علم نمبر اکیس جناب سید عزددین ابو المقارم حمزہ بن علی جناب سید عزددین ابو المقارم حمزہ بن علی بن زہرت الحسین حسین الحلبی فاضل جامع شخصیت تھے آپ کا شجرہ نسب بارہ واسطوں سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مججا ملتا ہے حدیث میں شیخ الطائفہ کے فرزن شیخ ابو علی سے ایک واسطے سے روایت کرتے ہیں اور چند واسطوں سے فقہ میں شیخ طوسی کے شاگر دیں حلب شام کے رہنے والے تھے سن پانس سو پچاسی ہجری میں آپ کی رہلت واقع ہوئی فقہ میں آیت کی معروف کتاب انیت النزو علم اصول و فورو کے بارے میں ہے جہاں بھی فقہ کی زبان میں حلیبان کہا جاتا ہے اس سے مراد ابوالسالح حلبی اور ابن زہر الحلبی ہوتے ہیں اور حلبون سے ابوالسالح الحلبی ابن زہرہ اور ابن براج مراد لیے جاتے ہیں ابن زہرہ چار واسطوں سے شیخ طوسی کے شاگرد ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابن زہرہ امام زمانہ سے ملاقات کرتے تھے اور آپ سے احکامات سنتے تھے لیکن وہ یہ قدرت نہیں رکھتے تھے کہ ان احکامات کی نسبت ایمان سے دیں لہٰذا ان احکام کو لکھ کر آپ پر اجمع کا دعویٰ کرتے تھے تاکہ وہ احکام ان سے قبول کر لیے جائیں لیکن یہ بالکل ظاہر ہے کہ یہ تدلیس ہے واللہ علم نور تدلیس علم والوں کی ایک غلطی کہ وہ اس شخص کا نام نہیں لیتے تھے جس سے انہوں نے بالمشافہ روایت یا حدیث سنی بلکہ اور اوپر سے سلچلہ ملاتے تھے نمبر بائیس جناب ابن حمزہ توسی جناب محمد بن علی بن حمزہ توسی مشہدی توسی کے نام سے معروف اور ابن حمزہ مشہور ہیں آپ کا لقب اماد الدین اور کنیت ابو جعفر ہے شیخ توسی کے شاگردوں کے ہم طبقے ہیں آپ کا سنی پیدائش اور سنی رہلت وغیرہ صحیح طور پر معلوم نہیں غالباً چھڑی صدی ہجری کے دوسرے نصف میں آپ کی رہلت ہوئی خوراسان کے رہنے والے تھے جناب استاد شہید مرتضی متحری اپنی کتاب فقہ اور اصول میں رقم طراز ہیں کہ فقہ میں آپ کی مشہور آپ کی معروف کتاب وسیلہ ہے حضرت سید سردار اسے نقوی آپ جیسی ہی شخصیات کے تناظر میں کیا خوف کہتے ہیں جو بھی ہے دردمند زمانے میں دوستو انسانت انسانیت شوار وہی شخصیت تو ہے نمبر تئیس جناب ابن عدریسِ ہلی جناب محمد بن عدریس یا ابن عبی احمد عدریسِ عجل ربی ہلی شیخ فاضل و کامل شخص تھے اور آپ کا شمار شیعہ بزرگ علماء میں ہوتا تھا آپ کا تعلق عرب سے تھا شیخ توسی چند واسطوں سے آپ کے نانا تھے آپ ازادی فکر کے حوالے سے معروف تھے روب و دب دمے میں آپ نے اپنے نانا جان کو بھی دو قدم پیچھے چھوڑ دیا تھا علماء اور فقہ پر جائز تنقید کرنے سے ہرگی سے گھریز نہیں کرتے تھے سن پانچ سو اٹھانوے ہجری میں پچپن سال کی عمر میں وفات پئی فقہ کے حوالے سے آپ کی نفیس کتاب سرائر ہے کہا جاتا ہے کہ آپ ابن زہرہ کے شاگرد ہیں لیکن اسرائے اسرائے کی کتاب الودقیہ کی بعض تعبیرات سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ابن زہرہ کے ہمحاصر تھے اور ان سے آپ کی ملاقات ہوتی رہتی تھی بعض فقی مسائل و معاملات میں ان کے درمیان خطو کتابات کا سلسلہ بھی رہا ہے آپ جیسے کسی لوگوں ہی کے لئے کسی شاعر نے کیا خوب معنوی شیر کہا ہے جو عشقی مزاجی سے عشقی حقیقی طرف سفر کا استعارہ بھی ہے ملاحظہ فرمائیں کوئی سمجھے تو ایک بات کہوں عشق توفیق ہے گناہ نہیں نمبر چوبیس جناب محمد بن محمد خواجہ نصیر الدین توسی محمد بن محمد بن حسن توسی جو خواجہ نصیر الدین توسی کے نام سے معروف ہیں اور توس کی نسبت پھر توسی کہلاتے ہیں وہ ایسے فقی ہیں کہ ہر زمانے کے فقہ ان کی فضیلت کے متعرف ہوئے ہیں ان کے دور میں ان سے بڑا عالم کوئی نہیں ملتا وہ ایسے فلسفی تھے کہ ارستو اور افلاتون کی روحیں ان کے وجود پر ناظر نظر آتی تھی آپ کی ولادت سن پانسو ستانوے ہجری میں توس میں ہوئی اور چھے ست بہاتر ہجری میں رہلت ہوئی آپ کی بے شمار کرامتیں ہیں اور کلامات تو کمالات و فضائل کے بارے میں قلم لکھنے سے قاسر ہے حلاقو خان نے آپ کو اپنا وزیر بنایا تھا ایک رات عالم خواب میں آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ ایک مقبرہ ہے اور اس مقبرہ کے چاروں طرف بارہ آئیمہ اکرام جنہیں چخاجہ نصیر اچھی راہ جانتے ہیں کے نام لکھے ہوئے ہیں اور ایک شخص بھی وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور ان بارہ اماموں کے توسل سے طریقہ ختمت تعلیم کیا اور وہ شخص جناب صاحب الاسر علیہ السلام تھے اب جو آپ بیدار ہوئے تو خواب کے کچھ فکریں بھول گئے لیکن دوبارہ رات کو یہی خواب دیکھا برحمداللہ اسی نتیجی میں دعا توسل ہمیں ملی ہے روایت ہے کہ جب حلاقوں کی ماں نے وفات پائی تو بعض سنی علماء نے حسد کے باعث حلاقوں سے کہا کہ قبر میں منکر و نقیر مردوں سے عقیدہ اور عمال کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور آپ کی والدہ جواب نہیں دے سکیں گی آپ خواجہ کو ان کے ساتھ قبر میں بھیج دیں خواجہ نے یہ سمجھ دیے کہ یہ چال ہے جواب دیے کہ منکر و نقیر بادشاہ سے بھی سوال کریں گے لہذا فیلال تو ان علماء کو والدہ کے ساتھ بھیج دے گیے اور مجھے خود اپنے آپ کے لئے محفوظ رکھیں چنانچہ حلاقوں نے ان سنی علماء کو والدہ کی قبر میں دفن کر دیا آپ حساب نجوم رمل و جفر اور حکمت میں یگانے روزگار تھے نجوم میں تو اپنے وقت کے بڑے عالم تھے اور بادشاہ وقت نے آپ کے لئے ایک رسدگاہ تعمیر کرائی تھی ابتداء میں آپ اقائد کے ساتھ دلیل کا ہونا ضروری سمجھتے تھے لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک جنگل سے آپ کا گزر ہوا وہاں ایک شخص کھیتی باری میں مصروف تھا آپ اس کے پاس پہنچے اور اس سے سوال کیا کہ خدا ایک ہے یا دو اس نے کہا خدا ایک ہے خواجہ صاحب نے کہا اگر کوئی کہے کہ دو خدا ہے تو تو کیا جواب دے گا دیہاتی نے کہا یہ جو خلال میرے ہاتھ میں میں اس سے دو تکڑے کر دوں گا خواجہ صاحب سمجھئے کہ اس دیہاتی کا عقیدہ بہت پختہ ہے چنانچہ خواجہ صاحب نے اپنا پہلا نظریت ترک کر دیا اور دلائل حکمت نہ ہونے کے باوجود فقط یقینی کو کافی سمجھا علامہ ہلی نے خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضری دی شاگردی اختیار کی اور بھو علی سینہ کی کتاب الشفا پڑی علامہ آپ کو علوم اقلی ان اقلی میں افضل مان دیتے شیخ توسی کی تعلیفات مذہب امامیہ میں علم حقیقت حکمت علم کلام اور علم فقہ میں بہت سی بہت سی آپ نے دنیا کو حقیق سمجھا اور زبردست زہود اختیار کیا شیعہ مذہب اور شیعہ قوم کے لئے قابل قدر اور لائک ناز سرمایہ علمی چھوڑا ایک مرتفع سفر میں راز ہو گئی اور ایک سہرہ و بیعبان میں رکنا پڑا ایک چکی والا خواجہ صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آج رات بارش ہوگی آپ میرے گھر میں قیام کریں خواجہ صاحب نے اپنا حساب کتاب کر کے جواب دیا کہ آج بارش ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے چنانچہ اسی بیعبان میں سو گئے رات کا ایک پہر گزرنے کے بعد بارش شروع ہو گئی خواجہ صاحب اور ان کے ملازمین سب اٹھ کر بیٹھ گئے اور چکی میں جا کر پناہ لی خواجہ صاحب نے چکی والے سے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ آج بارش ہوگی چکی والا بولا کہ میرے پاس ایک کتہ ہے جب بھی وہ چکی کے کونے میں پناہ لونٹا ہے میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج بارش ہوگی کل اثر کے وقت سے کتہ اندر آ گیا تھا اور یوں مجھے علم ہو گیا کہ بارش ہوگی خواجہ صاحب نے فرمایا کہ افسوس ہم نے اس عمر پانی کو بے ہوشی میں گما دیا اور اتنی عقل و ادراک بھی نہ پاسکے جتنا ایک کتے میں ہوتا ہے قیرین کرام اس قدر عالم فاضل انسان اور خود کو کتنا آجز کہہ رہے ہیں یہ آپ اس واقعے سے سمجھ سکتے ہیں روایت ہے کہ خواجہ صاحب نے بغداد میں انتقال فرمایا اور مرض موت کے دوران وسیعت کر دی تھی کہ آپ کو جوارے حضرت امام موسیق عزیم علیہ السلام میں دفن کیا جائے اور اسی پر عمل کیا گیا اس آستانے کے ستون پر جو خواجہ صاحب کے لوہ مزار کی جگہ واقع تھا اس آیت کریم کو لکھا گیا سورہ قہف آیت نمبر اٹھارہ اور ان کا کتہ چوکھٹ پر پاؤں پھیلا کر بیٹھا ہے آپ کا یہ یقین تھا اور یہی آپ کی کامیابی کا راز بھی تھا کہ بقول شاعر قبر کا چوکھٹا خالی ہے اسے مت بھولو جانے کب کون سی تصویر صداد دی جائے نمبر پچیس جناب ابن تعوث الحسین رحمت اللہ یہ بات انتہائی اہم اور قابل تذکر ہے اور علماء کے ساتھ ساتھ آل تعوث میں انتہائی متقی اور جید علماء گزرے ہیں جن کی علماء حق کے ذل میں حد درجہ فضیلت ہے آپ کو آل تعوث اس لئے کہا جاتا ہے کہ آپ کا سلسلہ نصب حضرت امام موسی قادم علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت امام علی علیہ السلام سے جا ملتا ہے یہاں پر ہم جن بزرگ ہستی کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ رضی الدین ابن تعوث کے نام سے معروف ہیں آپ کا مکمل اسم گرامی علی بن موسیٰ بن تعوث اور کنیت ابو القاسم ہے آپ سے متعدد کرامات نقل ہوئی ہیں آپ بہت متقی پریزگار عالم اور حکمہ میں سے تھے زیل میں ہم آپ کی ایک کرامت کا ذکر کرتے ہیں جس سے انتہائی سبق عاموس نصیت حاصل ہوتی ہے آپ کا سنی ولادت سن پانس سو نواسی ہجری ہے اور آپ کی رہلت سن چھے سو چونسٹھ ہجری میں ہوئی سید نعمت اللہ جزائری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سید رضی الدین علی بن تعوث نے ایک موقع پر کہا کہ خلیفہ نے مجھے قاضی بنانا چاہا تم میں نے اس سے کہا کہ میری اقل اور میری خواہش نفس کے درمیان مقدمہ قائم ہوا یہ دونوں مجھ سے اس کا فیصلہ کرنے کے خواہش مند ہوئے چنانچہ یہ دونوں میرے پاس حاضر ہوئے اور اقل نے کہا کہ میری تمنا ہے کہ توجہ جنت کی راہوں اور اس کی لذتوں کی جانب لے جاؤں اور خواہش نفس نے کہا کہ آخرت تو ادھار ہے میری عارضو یہ ہے کہ تجھے موجودہ جلذتوں کا مزہ چکھاؤں اور دونوں مجھ سے انصاف کے خواہش مند ہیں تو میں نے ایک دن اقل کے حق میں فیصلہ دے دیا اور ایک دن خواہش نفس کے حق میں اب دونوں جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں اور پچاس سال ہو گئے ہیں میں ان کے جھگڑے کو رفع نہیں کر سکا تو جب میں ایک قضیہ کا فیصلہ کرنے سے قاسر ہوں تو اتنے سارے نت نئے واقعات کی متعلق فیصلہ کرنا اور ان مسائل پر قابو پانا یہ میری استعداد سے باہر ہے چنانچہ آپ اس عہدہ قضاوت کے لئے کسی ایسے شخص کا انتخاب کریں جس کی اقل اور خواہش نفس آپس میں متفق ہوں اور ہم اور اہم امور کو نپنا سکتی ہوں آپ خواجہ نصیر الدین توسی کے ہم اثر دے علامہ ہلی آپ کے ہونیار ترین شاگر تھے متعدد گرا قدر کتابیں آپ نے تصنیف اور تعلیف کی آپ نے اس قدر احتیاء کے مظاہرہ کیا کہ کبھی فتوہ نے نہیں دیا اور نہ ہی مرجائیت کی طرف بڑھے شیخ احمد احسانی نے شرع زیارت جامعے میں لکھا اور کچھ دیگر صاحبان قلم نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ سید رضی الدین علی بن تاؤس نے سامرہ میں سرداب مبارک میں جو جناب صاحب العمر علیہ السلام سے منصوب ہے آپ کی آواز سنی لیکن آپ کو دیکھا نہیں اور سنا کہ امام زہنمانہ علیہ السلام یہ دعا قنود پڑھ رہے ہیں یعنی پروردگار ہمارے شیعوں ہمارے شیعہ ہماری بچی بھی مٹی سے پیدا کیے گئے اور ہماری ولایت کے پانی سے خمیر کیے گئے چنانچہ ہماری خاطر ان کو بخش دے آپ کی ایک کرامت یہ بھی بتائی جاتے کہ اسماعیل بن حسن مرقلی کہ جنہوں نے صحابہ اثر و زمان کی زیارت کی اور آپ نے انہیں تعقید کی کہ خلیفہ اباسی سے کوئی چیز قبول نہ کرنا اور ہمارے فرزن سید رضی الدین سے کہنا کہ علی بن عیویس کے پاس تمہارے لئے سفارش لکھ دیں کیونکہ ہم نے ان کے ذمہ داری مقرر کی ہے کہ تم جو بھی چیز مانگو وہ تمہیں دے دیں آپ نے بے شمار دعائیں روایت کی ہیں جناب مولانا صادق حسن صاحب قبلہ اپنی تقاریر میں بیان کرتے ہیں کہ آپ کو اسم آزم کا علم تھا آپ نے استخارہ کیا کیا کہ کیا اپنے بیٹے کو تعلیم کر دوں لیکن منع آیا پھر اپنے بیٹے کو اشارتاً بتایا کہ اسم آزم میری کتابوں میں اگر حاصل کر سکو تو کر لو مطلب یہ کہ مغفیر رکھا آپ کو مستعابد دعا بھی کہا جاتا ہے روحانیت اور سہر و سلوک میں بھی آپ کو ایک خاص مقام حاصل تھا حضرات محمد و آل محمد سے روایت کی گئی ہے کہ متعدد دعائیں آپ نے جمع کی ہیں جو آج بھی بحمد اللہ ہمارے ہاتھوں میں ہیں یہ سب آفی کی شبان شبان و روز کابیشوں کا سمر ہے آج دعاوں کی کتب میں جہاں بھی سید یا سید ابن تاؤس کا تذکرہ نظر آتا ہے وہاں آفی کی ذات مراد ہوتی ہے نمبر چھبیس علف جناب شیخ فاضل یعیہ بن احمد بن یعیہ بن سعید حلی حضرت علامہ قاضی نور اللہ شستری شہید اپنی کتاب مجالس المومنین میں رقم تراز ہیں کہ آپ سن چھ سو ایک ہجری میں کوفے میں پیدا ہوئے ہیں آپ علم لغت فقہ اور اصول فقہ میں یگانے روزگار تھے آپ نے جناب احمد اغزر سے درست سے حدیث حاصل کیا آپ نے مذہب حقہ یعنی امامیہ کے فاضل اعلیٰ درجہ کے زاہر دو عابد تھے آپ علم و عدف فقہ اور اصول کے ماہر تھے اور آپ نے فقہ میں جامع شرائع اور اصول فقہ میں المدقل جیسی شورہ آفا کتب تعلیف اور تصنیف کی ہیں آپ چھ سو نوے ہجری میں علم فانی سے عالم جاویدانی کی طرف سفر حیات تہہ کر کے منزل مقصود سے جاملے نمبر چھبیس بے جناب جعفر ابن یہیہ ابن حسن موقع کے اول جناب جعفر ابن یہیہ ابن حسن موقع کے اول فقہ و قلام و اصول کے ماہر اور حقائق کو لطیف انداز میں بیان کرنے والے تھے آپ شعر و عدف میں بھی کمال رکھتے تھے آپ کی ولادت سن چھ سو اٹیس ہجری اور رہلت سن سات سو چھبیس ہجری میں ہوئی آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ علم و فقہ میں اپنے وقت میں افضل تھے موقع کے توسی موقع کے اول کے درس میں شرکت کرتے اور انہیں خراج تحسین پیش کرتے تھے حضرت خواجہ نصیر الدین توسی جو اپنے وقت کے عالم فاضل اور حکیم شمار کی جاتے ہیں اور جو حلاقو خان کے وزیر تھے آپ کے دروس میں شرکت کرتے تھے فقہ میں آپ کی مشہور کتاب شرائل الاسلام ہے فقہ کی اسطلاح میں موقع سے مراد آپ ہی کی ذات ہے شرائل الاسلام درسی کتاب میں کتب میں شامل ہے بہت سے علماء نے اس کتاب کی شروعات لکھی ہوئے ہیں کہا جاتا کہ کچھ لوگ کشتیوں میں سوار ہو کر جزیرہ خضرہ میں پہنچے جو کہ امام زمانہ علیہ السلام سے منصوب ایک جزیرہ ہے وہ لوگ بتاتے کہ جن فقہ کے نام اولاد صاحب الاصر صاحب عمر علیہ السلام کی بستی میں لیے جاتے ہیں وہ محقق اول شیخ مفید شیخ توسی اور شیخ صدوق ہیں آپ کی تصانیف فات اور تعلیفات میں مسائل حرام مسائل حرام و حلال کے سسرے میں پندرہ ہزار مسائل ہیں آپ کی رہلت کے وقت ہلا میں لوگوں کا زبردست حجوم تھا اور لوگ زارو قطار رو رہے تھے نمبر سکتائیس جناب حسن بن یوسف المعروف علامہ ہلی آپ کا بلادت سن چھے سو اٹھالی ہجری میں ہوئی اور رہلت سن سات سو چھبیس ہجری میں ہلا میں ہوئی اور آپ کی نورانی میت کو نجف اشرف لے جایا گیا آپ نے فقہ کلام اصول اور دیگر علوم موقع کے اول جو آپ کے ماموت ان سے حاصل کی اپنے والد محترم سے بھی آپ نے قضب علم کیا اور حکمت کے لئے جناب خواجہ نصیر الدین توسی سے رجوع کیا آپ نے درس و تدریس بنیادوں کو مستقم کیا ہے اور شیعت کے علم اور روح کو نورانی و معنوی حسن دیا آپ سے بے شمار کرامت منصوب ہیں آپ کی زندگی کے بارے میں ذہن سنت کے عالم نے مذہب حقہ کے خلاف ایک کتاب لکھی اور اس کے ذریعے لوگوں کو ورغالانا شروع کیا آپ نے اپنے شاگر سے کہا کہ تم اس کے پاس جا کر اس کی شاگردی اختیار کر لو الغرض کچھ ہی عرصے میں اس شاگرد نے اس عالم کا اعتماد حاصل کیا اور ایک رات کیلئے مذکورہ کتاب آئرتا لے آیا اور علامہ ہلی کو دے دی علامہ نے اس کتاب کو نقل کرنا شروع کیا اور اسی دوران ان کو نین آگئی اور قلم ہاتھ سے گر پڑا اور جب آنکھ کھلی صبح ہو گئی تھی آپ کو بہت افسوس ہوا لیکن جب آپ نے کتاب کو دیکھا تو وہ مکمل ہو چکی تھی اور اس کے آخر میں لکھا تھا اس کو لکھا ہے ابن حسن الاسکری علی السلام نے آپ کی تعلیفات اور تصنیفات بہت زیادہ ہیں آپ روزانہ ایک ہزار اشار لکھتے تھے آپ نے مناظرے اور مباحثے کے ذریعے مذہب حقہ کو مزید مضبوط عظیم شرب بھی حاصل ہوا آپ کی امام زمانہ سے ملاقات اس طرح ہوئی کہ آپ ہر شبہ جمعہ کو زیارت سید شہدہ حضرت امام حسین علی السلام کیلئے جایا کرتے تھے ایک مرتبہ حضب دستور کربلہ مولا جا رہے تھے اور ہاتھ میں تازیانہ پکڑے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص جو باروب اور مقدس شخصیت کے مالک علامہ ہلی کے ساتھ ساتھ چلنے لگے اور گفتگو میں مصور ہو گئے ذرا سی دیر میں علامہ نے جان لیا کہ یہ شخص بڑے عالیم فاضل ہیں علامہ نے ان سے علمی سوالات شروع کرنا شروع کی اور انہوں نے تمام جوابات تسلی اور تشفی بخش جواب دئے یہاں تک ایک علمی مسئلے پر انہوں نے ایک فتوہ بیان کیا تو علامہ نے انکار کیا کہ اس فتوے کے مطابق تو کوئی حدیثی نہیں ہے تو وہ شخص کہنے لگے کہ شیخ توسی کی کتاب تحضیب میں فلاں صفحے کے بعد تمہیں یہ مسئلہ مل جائے گا علامہ بہت حیران ہوئے کہ اس قدر ماہر شخص یہ کون ہے پھر علامہ نے ان سے پوچھا کیا غیبت قبرہ میں امام زمانہ کی زیارت ہو سکتی ہے یہ بات کرتے کرتے علامہ کے ہاتھ سے تازیانہ گر گیا وہ شخص جھوکے اور تازیانہ اٹھا کر علامہ کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا تم کیسے صاحب العمر کی زیارت کر سکتے ہو جب کہ ان کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں علامہ تڑپ کر اپنی سواری سے نیچے اتر لیں لیکن ہوش کھو بیٹ اور جب ہوش آیا تو کوئی نہ دکھائی دیا بارال گھر پہنچ کر تیذیب کو کھولا تو اسی صفحے پر اسی سطر میں جس کی آپ نے نشان دہی کی تھی وہ حدیث مبارک کا مل گئی آپ نے اپنا ہاتھ اس حدیث کے حاشی پر لکھ دیا کہ یہ وہ حدیث مبارکہ ہے جس کی امام زمانہ علیہ سلام نے اطلاع دی آپ اپنے زمانے کی حیران کون شخصیت تھے آپ کی فقہ کلام اصول رجال جیسے علوم پر ایک سو کے لگ بک قلمی یا مدبوعت کتاب کتب موجود ہیں تذکیرت الفقہ جیسی کتاب آپ ہی کی فقہ میں علامہ کی مشہور کتاب ارشاد ہے نمبر فخر المحققین ہلہ اور شیعت کا آپس میں گہرا تعلق ہے اور برسوں سے ہلے کا نام دل و دماغ کے لئے ایک روحانی و معنی سکون و لذت فرام کرتا ہے اسی مشہور و معروف شہر میں سن چھے سو بیازی ہجری میں جناب فخر المحققین کی ولادت ہوئی آپ کا مکمل اسم گرامی محمد بن حسن بن یوسف المطہر الحلی تھا آپ کی عظمت اور علم و عدب کے سب متعارف تھے آپ خود مشتہد آپ کے بیٹے مشتہد آپ کے والد معترم علامہ اور دادہ جانبی اشتہا کے مرتبے پر فائد تھے علاواز ہی آپ کے دو چچا جانبی مشتہدین میں سے تھے اور ان کے دو بیٹے بھی مشتہد بنے عوام ناس میں مشہور تھا کہ آپ کے گھر میں ماشاءاللہ دس مشتہدین جمع تھے آپ نے مذہب حقہ شیعت کے وروغ کے لئے اپنے وقت کے سلطان کے دربار میں مبائسے کی اور دشمن کی دلیلوں کو ریت کے ذریعات کی طرف بکھیر کر رکھ دیا آپ کی رہلت سن 771 اجری میں ہوئی آپ کے والد محترم نے یہ وسیعت کی تھی میری جو کتابیں دوری رہ گئی ہیں وہ میرا بیٹا مکمل کرے آپ نے یہ اہم فریضہ باحسن خوبی انجام دیا یہی وجہ ہے کہ آپ کی اپنی تصنیفات و تعلیفات تم ہیں لیکن ان کی قدر و منزلت والد محترم کی کتب کی طرح نہائیت عالی ہے فقہ میں آپ کی مشہور کتاب ازائی الفوائد فی شرح مشکلات القوائد ہے آپ کی آرہ فقہ کتب میں ایک اہمیت رکھتی ہیں